یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم وَنَقْسِم مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ اِمْنِينَ صدق الله العظيم میرے مہترم بزرگو رزیزو اس دنیا میں انسان کے ساتھ ہر طرح کے حالات پیش آتے رہتے ہیں انسان کئی طرح کی مشکلوں اور پریشانیوں میں گھیرا رہتا ہے جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے اس کا چند چیزوں سے کسی نہ کسی صورت میں واسطہ پڑھتا ہے انسان کو زندگی ملتی ہے اگر اس کا واسطہ زندگی سے پڑھا ہے تو موت بھی اس کو آنا ہے اس سے بھی اس کا واسطہ پڑھتا ہے پھر انسان کی زندگی کے بعد ایسے مراحل اس کے ساتھ آتے ہیں کہ کبھی وہ زیادہ خوش ہوتا ہے خوشی کے حالات بن جاتے ہیں خوش نظر آتا ہے اور کبھی اس کے اوپر کچھ ایسے گم اور ٹینشن سوار ہوتی ہیں کہ وہ ناراض نظر آتا ہے یعنی کبھی خوشی ہوتی اس کو اور کبھی گم ہوتا ہے انسان کی زندگی میں ہی کبھی کبھار وہ ایسا توانہ تندرست اور صحت من ہوتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہوتی ہے کبھی کبھار بیماریاں اس کو گھر لیتی ہیں یعنی انسان کبھی صحت من رہتا ہے اور کبھی بیمار پڑھ جاتا ہے کبھی جو ہے انسان کے پاس کافی زیادہ فراوانی اور غصات ہوتی ہے اچھے زندگی کا روٹین انداز میں چل رہا ہوتا ہے اور کبھی مالی حالات اتنی خراب ہو جاتی ہے کنڈیشن ایسے ہو جاتی ہے کہ اس کا جو ہے روٹین بگڑ جاتا ہے زندگی کا تو کبھی انسان کے پاس رزق کی فراوانی ہوتی ہے اور کبھی رزق کی تنگی ہو جاتی ہے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے کاروبار میں بہت زیادہ نفع مل جاتا ہے اور کنٹینیو ملتا رہتا ہے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ نفع کی وجہ اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے یعنی ان سارے جھملوں سے انسان کی زندگی دو چار ہوتی رہتی ہے ان حالات سے انسان کو کیا کرنا پڑتا ہے زندگی جینے کے لئے گزرنا پڑتا ہے کسی نہ کسی حالت میں انسان رہے گا یا تو تندروفتے کی حالت میں رہے گا یا بیماری کی حالت میں رہے گا یا تو اس کو رزق کی تنگی نے گھر رکھا ہوگا یا رزق کی مسات نے گھر رکھا ہوگا تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ کیا ہو رہی ہوتی ہیں چل رہی ہوتی ہیں کوئی نہ کوئی ایک چیز اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ زندگی کا نظام ہے انسان کے ساتھ تو مشکلیں اور پریشانیاں ہر انسان کے ساتھ آتی ہیں کبھی کبار انسان کے ساتھ جو مشکلیں اور پریشانیاں آتی ہیں وہ انفرادی ہوتی ہیں جیسا کہ میں نے مجھمت لیا ہر انسان کی اپنی خود کی ایک انفرادی طور پر مصیبت ہے پریشانی ہے اس کے ساتھ کوئی حادثے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا پریشانی لاہی ہو گئی یہ انفرادی اس کی پریشانی ہے کوئی اس کا عزیز اور قریب رشتہ دار یا اس کا گھر کا کوئی فرد اس دنیا سے چلا گیا اس کا غم اس کو کیا ہے سوار ہے بساوقات انسان کو انفراجی ٹینشن اور غم مسئیبت اور پریشانی اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کی جوٹ چھوٹ گئی نوگری چھوٹ گئی اس کی کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو معاش کے ذرائع تھے وہ ذرائع ختم ہوگی اس کے پاس سے دھر کے حالات خراب ہوگئے تو انفرادی پریشانیوں سے انسان کسی نے کسی صورت میں دوچات ہوتا رہتا ہے لیکن کبھی کبھی مشکلیں اور پریشانیاں اجتماعی آتی ہیں کیسے آتی ہیں اجتماعی سارے قوم کے لوگ سارے سماج کے لوگ سارے ملک کے لوگ ان پریشانیوں میں اور مسئیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں جیسا کہ آج اس دور میں ہمارے ملکوں کے حالات جو ہمارے ملکوں کے حالات ہیں یہ اجتماعی پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں سے صرف ہم پریشان نہیں ہو رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے نام سے ہی سارے پریشانیاں کھڑی ہو رہی ہیں لیکن ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے دگر برادارانے وطن بھی ان مشکلوں اور پریشانیوں سے پریشانیوں ہیں ان حالات سے دوچار ہے تو جب انسان کے اوپر مسئیبتیں مشکلیں پریشانیاں آتی ہیں چاہے وہ انفرادی طور پر آئیں یا اجتماعی طور پر آئیں تو ان پریشانیوں اور مسئیبتوں کا اثر انسان کی زندگی پر پڑھتا ہے تو انسان کو متاثر کرتی ہے انسان بساوقات ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اتنا متاثر کرتی ہیں یہ پریشانیاں انسان کو کہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلحیت ختم ہو جاتی ہے بس سمجھ میں آرہی انسان کے اوپر جب پریشانیاں اور مسئیبتیں تکلیفیں آتی ہیں تو انسان پھر کچھ پلانی نہیں کر پاتا ہے کیا کرے وہ اس کے پاس کوئی گائیڈ لائن نہیں ہوتی ہے کوئی سمجھائش اور فہمائش کا کوئی طریقہ اس کے پاس میں نہیں ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں کرے تو کیا کرے اور کرے تو کیا نہ کرے انسان گھبرا جاتا ہے تو ہمیں ایسے حالات میں جبکہ ہم پریشانیوں اور مسئیبتوں میں گھرے ہوئے ہو چاروں طرف سے تکلیفوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہو چاہے اجتماعی پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہو یا انفرادی پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہو تو ایسے حالات میں ہمیں سب سے پہلے مایوس نہیں ہونا چاہیے نا امید نہیں ہونا چاہیے گھبرانا نہیں چاہیے اللہ کی رحمت پر اللہ کی ذات پر ہمیں کیا رکھنا چاہیے مروسہ رکھنا چاہیے یہ ٹھیک ہے چند دنوں کے حالات ہیں اللہ تعالیٰ ان حالات کو کیا کر دیں گے بہتر کر دیں گے اللہ تعالیٰ ان حالات کو تبدیل کر دیں گے یہ وہ پاور ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہونے کا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یقین رکھنے کا اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسے کا یقین رکھنے کا بھروسہ رکھنے کا ایسا پاور ہے جو کہ انسان کو اندر سے طاقت بخشتا ہے جب انسان پر حالات آتے ہیں پریشانی آتی ہے تو انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس کا شہرازہ بکھر جاتا ہے ایسے وقتوں پر اگر اس کو کوئی تسلی دینے والا اس کا ہاتھ تھامنے والا اس کو دلاسہ دینے والا اس کو بھروسہ دلانے والا اس کی حمد باندھنے والا اگر کوئی نہ ملے تو انسان مایوس ہو کر توڑ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں مایوس ہیں نہ امید ہیں کوئی پرسان حال نہیں ہے کوئی پشتاج کرنے والا نہیں ہے سالوں سال گھروں میں قید و بند ہو گئے بھاگ نکلنے کو تیار نہیں یہ حالات میں مجبور کرتی حال لگی ہے اس کا حل نہیں اس کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جائیں اور اپنے گھر کے اندر بند ہو جائیں اور سوچیں کہ حالات بہتر ہو جائیں گے اس سے حالات بہتر نہیں ہوتی تو انسان کو اندر سے جو سب سے پہلے چیز مضبوط کرتی ہے ہمت دلاتی ہے حوصلہ دلاتی ہے اس کو پاور دیتی ہے وہ ہے اللہ تبارک مطالعہ کی ذات اللہ تبارک مطالعہ کی رحمت سے امید اللہ تبارک مطالعہ کے ساتھ پختہ یقین دوسرے نمبر پر جو چیز انسان کو مضبوط کرتی ہے اس کو اندر سے پاور دلاتی ہے وہ ہے رشتدار اور آفسی ملنے جلنے والوں کا اس انسان کو تسلی دلانا اس کو دلاسہ دینا اور اس کو مضبوط کرنا یہ دو چیزیں انسان کو کیا کرتی ہیں پریشانیوں سے اُبھارتی ہیں تو انسان جبکن کسی حالات میں کسی چیز میں اگر گھر جائے اور اس کا باستہ اسی چیزوں سے پڑھنے لگے جن چیزوں کو وہ برداش نہیں کر سکتا جو اس کے مزاج کی خلاف ہے یا حالات اگر اس کو تنگ اور پریشان کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں انسان اپنے آپ کو اللہ تبارک مطالعہ کی طرف لوٹائے اور لے جائے اور یہ امید رکھے کہ مجھے اللہ تبارک مطالعہ کی ذات سے نہ امید اور مایوس نہیں ہونا وَلَا تَقْنَتُوا بِرْرَحْمَتِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہ امید اور مایوس نہ ہو اِنَّهُ لَا اَسُمِ الرَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْقَافِرُونَ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہ امید اور مایوس تو کافر ہوتے ہیں مسلمان نہ امید اور مایوس نہیں ہوتے ہیں انسان اپنی تاریخ پر نظر دھڑائے کہ ہم لوگوں پر جو حالات آ رہے ہیں جن مسئبتوں جن مشکلوں جن پریشانیوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے آئے دن نہ جانے کن کن انداز میں ہمیں تارگیٹ کیا جا رہا ہے اسلام کے نام پر مسلمان ہونے کے نام پر کبھی ہماری مسجدوں کو تارگیٹ کبھی ہمارے مدرسوں کو تارگیٹ جب مرضی پڑھتی ہے کسی بھی مدرسے کو دھا دیا جاتا ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے جب مرضی پڑھتی ہے کوئی بھی تاریخی پرانی مسجد اس کو ختم کر دیا جاتا ہے جب مرضی پڑھتی ہے کسی بھی مسلمان کو پکڑ کے اس کو جل بند کر دیا جاتا ہے اور دس بارہ سال کے بعد اس کا کیریئر ختم کر کے اس کو بائیسد بری کر دیا جاتا ہے اور پھر جب وہ انسان رہائی کے بعد اپنے گھر واپس آتا ہے تو پھر اس کو لوگوں کی ترچی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ وہ حالات ہیں جن حالات سے ہمیں جو ہے نا مستقبل میں تاریخ نظر آتی ہے اور مستقبل میں نا امیدی اور مایوسی نظر آتی ہے اس کے لئے انسان کو سب سے پہلے اپنے دل سے یہ سوال کرنا پڑے گا اور اپنے دل سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ آخر ان حالات میں میرے لئے کیا راستے بہتر ہو سکتے ہیں مجھے اپنے آپ کو کیسے اس نا امیدی سے باہر کرنا ہے کیسے اپنے آپ کو نا امیدی سے نکالنا ہے اور کیسے مجھے اپنے مستقبل کو بہتر بنانا ہے اور کیسے ہم اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مسلمان جو لوگ اللہ تعالی کو نہیں مانتے وہ اللہ تعالی کی رحمت سے کیا ہوتے ہیں نا امید ہوتے ہیں ہماری تو تاریخ مسئبتوں سے پریشانیوں سے آفاز سے مشکلات سے بھری بڑیے جتنی قربانیاں مسلمانوں نے دی ہیں اس دنیا کے اندر اور جتنی تکلیفوں کا سامنا مسلمانوں نے کیا ہے جتنی پریشانیوں کا سامنا مسلمانوں نے کیا ہے دنیا کی کسی قوم نے اتنا پریشانیوں اور مسئبتوں کا سامنا نہیں کیا آپ نے سنا ہوگا نا تاتاریوں کا ایک دور تھا ایسا ظلم و ستم ہوا ہزاروں عربوں خربوں مسلمانوں کو تہہ تیت کر دیا رہا تاتاریوں کا ایسا ظلم تھا کہ تاتاری عورت اپنے جب کوئی مسلمان اس کو دکھ جاتا تو اس سے کہتی یہی کھلے رہنا کہیں جانا مت میں گھر سے تلوار لاتی ہوں اس کے بعد تیرا سر کلم کر دی ایسا خوف اور حراس کا ماحول کہ وہ انسان اپنی جگہ سے نہیں ٹلتا وہ اپنی موت کا انتظار کرتا یہ عورت گھر جاتی وہاں سے تلوار لاتی اور اس تلوار سے اس کا گھر سر کلم کر دی ایسا دور ہم نے دیکھا ہے ایسا پریشانیوں کا دور ہمارے سامنے ہیں تو ایسی ہزاروں تاریخیں ہمارے سامنے ہیں جن تاریخوں کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم سے تب ہوئے ہیں لیکن مسلمان کبھی نہ امید اور کبھی مایوس نہیں ہوا ہے ہماری تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے اس ساری دنیا کے اوپر ہم نے حکومت کی ہے ساری دنیا کو ہم نے تہذیب دی ہے ساری دنیا نے ہمارے علم و فن کا لوہا مانا ہے ساری دنیا نے جو ہے نا ہماری تہذیب اور ہمارے کلچر کو لیا ہے جب مسلمان اسلام کے اوپر تھے جب مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا کے اندر پھیلایا ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کی صلافت اور تہذیب آمو یہ کب تک ہوا جب تک مسلمان اسلام کے اوپر چلتے رہے جب مسلمان اسلام پر نہیں چلے تو دھیرے 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 مسلمانوں کا دب دبا روب اور مسلمانوں کی شان و شوقت مسلمانوں کی تہذیب مسلمانوں کی ثقافت سب ختم کر دی گئے اور دیرے دیرے سب ختم ہو لی آج دیکھو ساری دنیا کے اندر مسلمان سلیل ہیں ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے سارے مسلمانوں کو دنیا کے اندر زلط کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے ساری دنیا کے اندر مسلمان بدنا میں زمانہ ہے وہ مسلمان جس کا ایسا روب اور دب دبا ہوا کرتا تھا سن سولہ حجری کے اندر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ملک شام کو فتح کرنے کے بعد فلسطین کو فتح کیا جب حضرت ابو عبیدہ کی فوجیں فلسطین کے اندر پہنچیں تو اس وقت فلسطین پر عیسائیوں کا قبضہ تھا عیسائیوں نے مسلمانوں کی فوجوں سے گھبرا کر کے پریشان ہو کر کے اپنے آپ کو کلے کے اندر بند کر لیا اور صلاح کرنے پر تیار ہو گئے کہ بھئی ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں سمجھوتا چاہتے ہیں اس شرط پر کہ اس عہد کو اور اس سمجھوتے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پورا کریں کون کریں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ عیسائی فوجی اور عیسائی پادری آپ کو طلب کر رہے ہیں آپ کو چاہتے ہیں آپ مشورہ کرنے کے بعد وہاں حاضر ہوئے جس وقت آپ حاضر ہوئے آپ کی کنڈیشن کے ادھیمالوں ہیں ایک تہبن آپ کے بدل پر تھا اور ایک کرتہ آپ کے جسم پر تھا جس کے اندر کئی طرح کے پیمن لگے ہوئے تھے حضرت ابو عبیدہ نہ کہا حضرت امیر المومنین آپ تہذیب یافتہ لوگوں کے درمیان میں جا رہے ہیں پڑے لکھے لوگوں میں جا رہے ہیں فوجیوں کے درمیان آپ جا رہے ہیں عیسائی پادریوں کے درمیان جا رہے ہیں ایسے لباس میں ہماری کیا عزت رہے گی حضرت مورفاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ابو عبیدہ آپ کے علاوہ شاید کوئی یہ بات کہتا تو ٹھیک تھا آپ نے یہ بات کہی یہ آپ کی شاہن شان اور آپ کی ذات کے اور آپ کی شان کے مناسب نہیں ہے تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو عزت دی ہے جو وقار دیا ہے جو مقام دیا ہے جو دب دبا دیا ہے وہ لباس کی بنیاد پر نہیں اسلام کی بنیاد پر دیا ہے اس اسلام کی بنیاد پر اللہ تعالی نے ہمیں کہہ دیئے عزت دیا ہے علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس اسلام کی بدولت ان لوگوں کو ایسا موزز بنایا ایسا باوقار بنایا اور ان کا ایسا دب دبا بنایا کہ پھٹے لباس میں بھی وہ رہتے تھے تو لوگوں کے اوپر کیا ہوتا تھا ان کا خوف ہوتا تھا ان کا دب دبا ہوتا تھا اور آج ہم مہنگے سے مہنگا لباس زیبتن کر لیں لیکن ہمارا کوئی دب دبا اور کوئی روک لوگوں کے درمیان میں نہیں ہے اس وقت تو وہ لوگ کھچروں پر سوار ہوا کرتے تھے لیکن لوگوں کے درمیان ان کا ایک ڈر تھا ان کا ایک روک تھا ان کا ایک خوف تھا آج ہم مہنگی سے مہنگی سواری پر سوار ہو جائیں لیکن ہمارا کوئی دب دبا اور کوئی روک نہیں ہے یہ سب کیوں تھا یہ سب اس لیے تھا کہ وہ لوگ مکمل اسلام کے اوپر قائم تھے مکمل انہوں نے اپنی زندگیوں میں اسلام کو نافذ کیا تھا آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی ہمارے اوپر صادق آ رہی اور ثابت ہو رہی کیا فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم مسلمانوں پر دوسری قومیں تمہیں نمٹانے کے لیے تمہیں ختم کرنے کے لیے ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخان پر کھانے کے لیے ٹوٹتے ہیں اور ساری قومیں اکھٹا ہوں گی تمہیں برباد کرنے کے لیے اکھٹا جس طرح سے لوگ ایک دوسرے کو کھانے پر بلانے کے لیے اکھٹا کرنے ساری دنیا کی قومیں اکھٹا ہیں مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے نیستو نابود کرنے کے لیے کہ کس طرح سے اس کو کیا کر دیا جائے ختم کر دیا جائے صاحبہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ اس وقت تو ہماری تعداد کم ہوگی فرمایا نہیں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی فرمایا کہ پھر ہمارے ساتھ یہ کنڈیشن کیوں ہوگی فرمایا تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی جھاگ کی کوئی وقت ہوتی ہے کوئی حیثیت ہوتی ہے ندین آلوں میں جو جھاگ نکل کے بہتے ہیں ان جھاگوں کے اندر نہ کوئی صبات ہوتا ہے نہ کوئی مضبوطی ہوتی ہے پانے کا تھپیڑا آتا اور ان کو بہا کر کے نہیں جاتا ہے کہ نہ اس طرح سے تمہاری حیثیت اور تمہاری کنڈیشن ہوگی فرمایا ایسا کیوں ہوگا کسیر تعداد بھی ہوگی مسلمان بھی ہوں گے اور ہماری حیثیت کتنی خراب کی ہو جائے گی فرمایا تمہارے دلوں سے ان لوگوں کے دلوں سے تمہارا روب اور تمہارا دب دبا ختم کر دیا جائے ان کے دلوں میں تمہارا کسی طرح کا کوئی روب نہیں رہے گا کہنا ایسا کیوں ہوگا فرمایا اس لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی اور موت کا ڈر تمہارے دلوں سے نکل جائے گی یہ دونوں چیزوں تو آج ہمارے درمیان میں ہو رہی ہیں ہر انسان اپنی دنیا طلبی میں لگا ہے ایش پرستی میں لگا ہے آرام طلبی میں لگا ہے کہ بس مجھے کسی طرح سے آرام ملے مجھے کسی طرح سے ایش ملے مجھے کسی طرح سے راحت ملے میرا اتنا بینگ بیلنس ہو جائے میری دنیا بہتر ہو جائے میری گاڑی بہتر ہو جائے میرا بنگلہ بہتر ہو جائے میرا کارابوار بہتر ہو جائے میرے بچوں کے اچھے رشتے ہو جائیں ان کی شاندر شادیاں ہو جائیں ان سارے جمعے میں بھی انسان لگ ہو گیا دنیا کی محبت دلوں میں بیٹھ گیا اور موت کا دھیان اور خیال انسان کے ذہن و دماغ سے نکل گیا دنیا کے اندر بے فکر ہو گیا مست ہو گیا آج وہ دور ہمارے ساتھ نہیں آ رہا جو دور تاتاریوں کے زمانے میں تھا مسلمانوں کے اوپر وہی دور تو ہمارے زمانے میں ہے کسی بھی نہتے انسان کو چند لوگ پکڑ کر کے اس کو درہ دھمکا کر کے اس کو کھڑا کر کے بقاعدہ اس کو وارڈنگ دیکھے جاتے ہیں کہ یہاں سے جانا مت اور اپنے گھروں سے ہتھیار لا کر کے اس کو اوپر ظلمت اشدد کر دیتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے جو ہے نا اسلام کو پسے پشتے ڈال لیا ہمارے بارے میں غیروں کے دلوں میں جو روب اور جو دردبہ ہونا چاہیے تھا وہ دردبہ نکل چکا ہے اس لیے کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت بیٹھ چکی ہے اور ہم موت سے کیا کرنے لگے ہیں نفرت کرنے لگے موت سے ہمیں نفرت ہو گئی ہے اتنے بزدل اتنے کمزور ہم ہو گئے ہیں کہ اگر ظالم ہمارے اوپر ظلم کرے تو اس ظلم کا بھی دفاع نہیں کر سکتے ہم اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتے ہم اپنی موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بس تو آ میرے اوپر وار کر اور میری زندگی کو ختم کرنے ہم اپنا بچاؤ کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہمیں پتا ہے کہ یہ ظالم ہمیں نہیں چھوڑے گا ہماری جان کا پیاسہ ہے ہماری جان کا دشمن ہے ہمارے اوپر ظلم و تشدد کرے گا ہماری جان بھی لے لے گا لیکن اس کے بوجود شاید ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے کچھ نہ کہنے سے اور دفاع نہ کرنے سے اس کو ترس آ جائے گا اور ہماری جان یہ بخش دے گا اسی انداز میں ہم اس سے مقابلہ بھی نہیں کر پاتے ہیں اور نہ اپنی جان اس سے بچا بات یہ ہم مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے اس لئے میرے عزیزوں اس وقت کے جو حالات ہیں وہ حالات انتہائی سنگین ہیں یہ میں آپ کو ڈھرانے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو اندر سے مضبوط کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میری تقریر میں جو تمہید میں نے بانی ہے وہ اسی عنوان سے بانی ہے کہ جب انسان کے اوپر حالات آ جائیں تو ان حالات کا انسان مقابلہ کیسے کریں اس بات کے ذریعے میں آپ کو اُبھار بھی نہیں رہا ہوں یہ بھی میں آپ کو کلیر کر دوں میں یہ بھی نہیں کر رہا ہوں کہ دنگے فساد لڑائی جھگڑے ہو جائیں اور سب آپ اس طرح سے کر جائیں لیکن ہمارے پاس کوئی پلاننگ تو ہو بھئی اگر حالات خراب ہوتے ہیں حالات بگڑتے ہیں تو ان بگڑے ہوئے حالات میں ہم اپنے آپ کو کیسے سمالیں ان حالات کے لیے ہم کیا کریں ہمارا مستقبل ہمیں تاریخ نظر آ رہا ہے تاریخ مطلب اندھیرہ ہمیں مستقبل میں کوئی اچھائیاں اور کوئی ہمارے حق میں کوئی خیر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے کہ مستقبل ہمارے لئے کیا ہوگا مہتر ہوگا تو اس مستقبل کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنے آپ کے لئے کیا کریں اپنے آپ کو اور جو ہمارے برادرانے وطن ہیں سلجے ہوئے سادہ ذہن جن کے دماغ کے اندر کوئی شر اور کوئی فساد نہیں ہے ان سادہ برادرانے وطن کے ساتھ مل کر کے اپنے ملک کے بچاؤ کے لئے اپنے وطن کے بچانے کے لئے اور اپنے آپ کو بچانے کے لئے محفوظ رکھنے کے لئے کوئی فنان منائیں یہ کام ہم چند لوگوں سے بھی نہیں ہونے والا ہے اس کام کے لئے ہمارے قائلین ہمارے لیڈر ہمارے رہبر اور جن کی پہنچ تھوڑی بڑی ہے جو لوگوں کو جاگ رکھ کر سکتے ہیں جو لوگوں کو ہشیار کر سکتے ہیں ان کو سمجھا سکتے ہیں ان کو مایوسی اور ناومیدی سے نکال سکتے ہیں ان لوگوں کو آگے آنے کی کیا ہے ضرورت ہے سارے ملکوں کا تقاضی ہے سارے لوگوں کا تقاضی ہے اس ناومیدی کے عالم میں اس مایوسی کے عالم میں ہم مسلمانوں کو کسی طرح سے ناومید اور مایوس انے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کہ تم گھبراو نہیں گم نہ کرو نہ امید نہ ہو ڈھرو نہیں تم ہی سر بلگ ہونے والے ہو بشرتے کہ تم مومنِ کامل اس شرط کے ساتھ تمہیں کامیابی ملے گی اس شرط کے ساتھ تمہیں بلندی ملے گی جبکہ تم اپنے آپ کو مومنِ کامل بنا لو کامل ایمان والا بنا لو سو فیصد ایمان تمہارے اندر کیا ہو جائے داخل ہو جائے تو چرچے تمہارے ہی ہونا ہے اور تم اتنی آسانی سے ختم بھی نہیں ہونا ہے تمہیں تمہیں قیامت تک رہنا ہے اگر قیامت پرسو آ رہی ہے تو پرسو تک تمہیں رہنا ہے تمہارے بغیر اس دنیا کا وجود ادھورہ ہے تم ہو تو یہ دنیا ہے تم نہیں ہو تو یہ دنیا بھی نہیں رہی گی اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو اس وقت تک چلاتے رہیں گے جب تک اس دنیا کے اندر ایک بھی اللہ کا نام لینے والا کیا رہے گا موجود رہے گا ہم سب اللہ کا نام لیتے ہیں کیا نہیں لیتے ہیں یہ دنیا تو ہمارے سہارے پر چل رہی ہے ہمارے نام سے یہ دنیا چل رہی ہے جو لوگ اسلام اور اہلِ اسلام کو مٹانے کی پلاننگیں کر رہے ہیں حقیقت میں وہ مسلمانوں کو مٹانے کی پلاننگ نہیں اپنے آپ کو مٹانے کی پلاننگ کر رہے ہیں کس کو مٹانے کی بلا نہیں کر رہا ہے اپنے آپ کو ایک کسی بڑے اس کا میں نے بیان سنا تھا اس نے کہا کہ نہ کہیں لوگوں کو بے وقوب بنایا جا رہا ہے کہ قیامت آئے گی کہ نہ قیامت کبھی بھی نہیں آئی ہمارا اس بات پر یقین ہے اور عقیدہ ہے ساری دنیا کا کوئی مانے نہ مانے دیکھو وہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو انسان طاقت کے بلگوتے پر منواتا ہے قیامت کا عقیدہ طاقت کے اور زور کے بلگوتے پر نہیں منویا جا سکتا اس عقیدے کو تو آپ کو اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بعد ماننا ہی پڑے گا اگر آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تو آپ چاہے کسی کو مت مانو اپنے باپ کو بھی مت مانو تو آپ سے کور پوچھنے والا ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کو نہ مانے وہ اگر اپنے باپ کو بھی نہ مانے تو اس کا کوئی کچھ کہنے والا ہے کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانے اپنے باپ کو نہ مانے تو اس کی تو پوچھتا چھو گی کہ تو نے اپنے باپ کا انکار کیسے کر دیا تیرے پاس کیا دلیل تھی کہ یہ میرا باپ نہیں ہے یہ تیری ماں نہیں ہے کیسے انکار کر دیا تو نے آخرت کا کیسے انکار کر دیا کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے قیامت کا کیسے انکار کر دیا اس سے تو پوچھ ہوگی نا تو اس کو اڈر ہے اس لئے اس کو ماننا پڑے گا تو جو انسان اللہ تعالیٰ کو نہ مانتا ہو وہ اگر آخرت اور آخرت کی چیزوں کو بھی نہ مانے تو بہت بڑا کوئی چمتکار اور بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن مانے نہ مانے یہ چیز ہو کر کے رہنی ہے اور اس کے لیے تمہارے پاس ہر انسان کے ساتھ چھوٹی قیامت جڑی ہوئی ہے جس کو کہا جاتا ہے موت موت انسان کی کیا ہے؟ چھوٹی قیامت ہے تو جب انسان اگر جا سکتا ہے تو یہ دنیا کیوں نہیں قتم ہو سکتی ہے؟ جب اگر کوئی چیز بنتی ہے تو بگڑتی بھی ہے اگر کوئی چیز بنتی ہے تو بگڑتی بھی ہے کوئی عمارت اگر آج بنی تو کیا زندگی لائف ٹائم وہ عمارت رہے گی سو ڈیڑ سو سال کے بعد میں وہ عمارت ختم ہو جائے گی اس کی جگہ دوسری عمارت بنے گی تو جب کوئی چیز بنتی ہے تو بگڑتی بھی ہے تو جب یہ دنیا بنی ہے تو یہ بگڑے گی بھی اس دنیا کا بننا اس دنیا کا وجود ہے اور اس دنیا کا بگڑنا قیامت ہے اس کو نہ چاہتے بھی انسان کو کیا کرنا پڑے گا ماننا پڑے گا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قیامت کی صبح تک اسلام اور اہل اسلام کو اس دنیا سے نہیں مٹایا جا سکتا جتنی پلاننگیں اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کی اور ان کو برباد کرنے کی کی جا رہی ہیں وہ ساری پلاننگیں ناکام ہوں گی وہ ساری پلاننگیں خراب ہوں گی وہ ساری پلاننگیں ختم ہو جائیں گی لیکن اسلام اور Agreementие اسلام نہیں مٹیں گے یہ اسلام مٹنے کے لیے نہیں ہے پھیلنے کے لیے آیا ہے اور میں یہ کہنا ہوں کہ بلکہ جتنا اس اسلام کو بدنام کرنے کے لیے پرچار کیا جاتا ہے اس کی تشیر کی جاتی ہے اتنا ہی اس اسلام کے ماننے والوں میں کیا ہو رہا ہے اضافہ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کیونکہ جب کبھی کسی چیز کی بار بار برائی بیان کی جاتی ہے اس کی مظمت بیان کی جاتی ہے تو جو سنجیدہ ذہن لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کی گہرائی میں اس کی ڈیپ میں جانے کی کیا کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں آخر دیکھے تو اس میں ہیں کیا ایسا کیوں ہیں ایسا کیوں کہا جاتا ہے جب وہ اس کی ڈیپ میں گھستے ہیں تو ان کو کوئی برائی نظر نہیں آتی ہے جب برائی نظر نہیں آتی ہے تو وہی اس کے کیا ہو جاتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو اسلام کے بلکل پٹر دشمن اسلام کی انتہا درجے کی ان کو دشمنی لیکن جب انہوں نے اسلام کو پڑھا اور اسلام کی برائیت تلاش کرنے کے لئے اسلام کو پڑھنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے کیا کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو واقعی ہمارے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کتنے سخت دشمن تھے اسلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے لئے شہید کرنے کے لئے وہاں سے نکل گئے اور راستے میں جب اپنی بہن اور بہنوں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان کے اوپر بھی تشدد کیا اور ظلم کیا جو اسلام کو مٹانے چل رہے تھے وہی اسلام کے لئے کیا ہو گئے مٹ گئے اور کیا کارنامہ انجام دیا ساری دنیا کے اندر ایسا عدل اور ایسا انصاف قائم کیا کہ لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم حضرت عمر جیسا عدل اپنے کے اندر کریں گے جو کہ آج موجود نہیں اس لئے میرے عزیزوں ہمیں صرف اسلام اور مسلمان ہونے کی وجہ سے اسلام پر قائم ہونے کی وجہ سے مایوس اور لا امید ہونے کی ضرورت دی اللہ ہمارا حامی اور ناصر ہے اللہ ہمارا مددگار ہے اللہ ہمارا ساتھی ہے ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے کسی طاقت سے کسی ملک سے کسی مسلمان سے کسی سپر باور سے ہمیں کوئی توقع کوئی امید نہیں ہے ایک چھوٹا سا ملک جو کہ دوسرے ملکوں کے رحم و کرم پر ہے ایک ملک کے لوگوں پر ظلم و تشدد کر رہا ہے ان کے اوپر لاکھوں لوگوں کو شہید کر دیا ان کو نمتا دیا ان کو ختم کر دیا لیکن کسی سپر باور طاقت کے مو سے یہ نہیں نکلا کہ تم یہ کیوں کر رہا ہو تم یہ انسانوں کی جو ہے نا خوشی کیوں کر رہے ہو انسانوں کو کیوں ختم کر رہے ہو کسی کی کوئی آواز نہیں آنی ہے ایسے وقتوں میں ہمیں جو چیز حسنہ دیتی ہے نا وہ کہہ دیتی ہے لَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنِ ایمان والوں کا مولا ایمان والوں کا مددگار ایمان والوں کا حمی ایمان والوں کا ناصر کون ہے اللہ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ اللَّهَ مَوْلَى لَهُمْ اور کافروں کا کوئی حانی اور مددگار نہیں وقتی طور پر یہ سپر باور ہو سکتے ہیں وقتی طور پر یہ طاقتور ہو سکتے ہیں وقتی طور پر یہ ظالم ہو سکتے ہیں لیکن دائمی طور پر ان کا ظلم نہیں چل سکتا دائمی طور پر یہ سوپر پاور نہیں ہو سکتے اہلِ اسلام اور اسلام نے وقت کی سوپر پاور طاقتوں کے گھٹریں ٹکائے ہیں یہ تاریخ ہے ہماری یہ اس مقت تو تھا جبکہ ہم ایمان پر کیا تھے دائمی لیکن جب ہم نے ایمان کو چھوڑ دیا تو ہمارے حالات ہمارے آمال کے اعتبار سے ہو جائے آج ہمارا مسلمان بھی بزدل ہو گیا ہمارے پاس کوئی طاقت کوئی پلاننگ اور کوئی شہرازہ ایسا نہیں ہے جس کے صحیح میں ہم اپنے آپ کو کیا کر سکے مضبوط کر سکے تو دوبارہ ہمیں اپنے آپ کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے دوبارہ ہمیں اپنے آپ کو صحیح ایمان بنانے کی ضرورت ہے کامل صحیح ایمان دوبارہ ہمیں اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ازاد سے اور اللہ کی رحمت سے ہمیں نا امیدی سے نکلنے کی ضرورت ہے اللہ کی مدد اللہ کی نصر ہمارے ساتھ ہے ہمارے یقین ہے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے کوئی پتہ ہمارے کوئی پتہ حرکت نہیں کرتا ہے کوئی پتہ نہیں ہل سکتا ہے جو ہو چکا اس کی تلافی نہیں ہو سکتی اور جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے جو ہو چکا اس کی تلافی اب نہیں ہو سکتی جو نقصان ہمارے ساتھ ہو چکے ہیں پل نقصانوں کو پورا نہیں کیا جا سکتا لیکن آئندہ کیا ہونے والا ہے اس تینشن میں اور اس ناومیدی میں ہمیں جینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس وقت تو ہمیں کیا کرنا ہے اس اعتبار سے ہمیں پلاننگ اور اس اعتبار سے ہمیں مضبوط ہونے کی کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے نظام کو کچھ ایسا بنایا ہے کہ اللہ تعالی ان حکومتوں کو ان اوقات کو ان لمحات کو عدلتے بدلتے رہنے قرآن کریم کے انتر فرمایا ہم لوگوں میں دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں کبھی اچھے لوگ حکومت میں آتے ہیں کبھی برے لوگ حکومت میں آتے ہیں کبھی لوگوں کے ساتھ اچھے حالات ہوتے ہیں کبھی لوگوں کے ساتھ برے حالات ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا بڑی تسلی کا سامان اللہ تعالی نے سائید کے اندر لی ہر ایمان والا اس آیت کی تشریع کو اس کی تفسیر کو اس کے ترجمے کو صرف یاد رکھیں تو اس کو ہر وقت تو جو ہے نا اندر سے چارجنگ ملے گی ایمان کی مضبوطی ملے گی ہمت ملے گی اس کو حصلہ ملے گا اللہ کی طرف سے رحمت کی امیدیں اس کو بنیں گی کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَنَا بُلُّوَنَا ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے بِشَيْئِم مِّنَا الْخَوْف کچھ خوف دے کر کے بہت زیادہ نہیں کہ تمہارے اوپر خوف کا مسلط کر دیا کچھ ہلکا بھلکا تمہارے اوپر خوف مسلط کریں گے لوگ تمہیں ڈرائیں گے تمہیں دھمکائیں گے گھر واپسی کی باتیں کریں گے تمہیں ہر طرح سے کمزور کرنے کی کوششیں کریں گے بِشَيْئِم مِّنَا الْخَوْف بل جو کچھ کہت سالی کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے فصلے پیدا نہیں ہوں گی پانی سہی نہیں برسے گا دیکھو نا اس سال بارش کتنی کم ہوئی اس بارش کا اثر سوئے بھی انوالی فصلوں پر بھی پڑا اور اس بارش کا اثر ابھی جو فصلے آ رہے ہیں ان فصلوں کے اوپر بھی پڑا کسان پریشان حال ہے یہ الگ بات ہے کہ کچھ چیزوں کا بھاو اللہ تعالیٰ نے بڑا دیا تو کبھی مہی کی مہی کر دیا اللہ تو اللہ ہے فصلے کم لیکن بھاو اللہ تعالیٰ نے زبردست لوگوں نے جب لسن لگایا تو مان کے چلو اگر ایک بگا کے اندر بیس کنٹل لسن پیدا ہونا تھا اور ہوتا ہے عام طور سے تو وہاں دس کنٹل ہی پیدا ہوا آدھا پیدا ہوا پانی سہی نہیں مل پایا لوگوں جن کے پاس پانی تھا وہ ایک الگ بات ہے چند ہی لوگ ہیں ایسے جن کے پاس پانی تھا زیادہ تر لوگ ندی سے تالاب سے اپنے کھیتوری سے چاہی کرتے ہیں لیکن جس وقت بیس کنٹل لسن ایک بگا میں پیدا ہوتا تھا تو بھاو کیا ہوتا تھا تیس روپے کلو چالیس روپے کلو بیس روپے کلو پندرہ روپے کلو ساٹھ روپے کلو اس وقت میں ایک بگا میں اگر سات کنٹل آٹھ کنٹل نو کنٹل اگر لسن لسن نکل رہا ہے تو بھاو کیا ہے تو ساٹھ روپے کلو اللہ تو اللہ ہے نا ادھر کمی کری تو ادھر سے آپ کی کیا کر دی تو فرمایا کبھی ہم تمہیں تہہ سالی دے کر کے آزمائیں گے وَلْجُو اس کا ترجمہ وَنَقْسِم مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَلَنَبُلُوَنَّكُمْ بِشَئِئِم مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُو وَنَقْسِم مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُس اور ہم مالوں میں کبھی کر کے آزمائیں گے اللہ تعالیٰ کو تعلق بھی مالوں میں کبھی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جانوں میں کبھی کر دیتے ہیں کوئی عزیز کوئی رشتدار ہمارا چلی جاتا ہے جب ہونا بھی اترہ کھنڈ کے ایک شہر کے اندر کتنا ظلموں کے ساتھ تشدد ہوا لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ علاقہ فلسطین کا علاقہ بن چکا ہے اتنا ظلم اور تشدد ماں ہو رہا ہے تو کچھ جانے ہماری گئی ہیں کیونکہ ہم تو امت واحدہ ہیں ہم کا جیسا دن واحد ہیں ہم سارے کے سارے مسلمان آپس میں ایسے ہیں جیسا کہ ایک بدن تو ہمارا بدن کا ہر پارٹ اب جدہ جدہ ہو چکا ہے ہمیں ایک بدن کا پارٹ بنانے کی ضرورت ہے ایک حصہ بننے کی ضرورت ہے تو وہاں اگر ظلم و تشدد ہو رہا ہے تو وہ ایسا ہے گویا کہ ہمارے اوپر ظلموں تشدد ہو رہا ہے ان کو اگر ٹھےس پہنچ رہی ہیں ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے تو گویا کہ ہمیں جیلوں میں مبشری صابرین اور بشارت سنا دیجئے سبر کرنے والوں کہ بہتر دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ظلم اتنی انتہا کو ہے مایوس اور ناومید ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو بدعامالی سے نکال کے اپنے آمال درست کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہونے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے اسلام اور اہل اسلام کی حفاظت فرمائے خصوصا ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے اور ہمارے وطن میں بسنے والے لوگوں کی حفاظت فرمائے وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمين